پہلا سوال بلال فرخ آبادی پوچھتے ہیں مفتی صاحب پلاسٹک کی ٹوپی لگانا کیسا ہے دیکھیں بھئی ہمارے نبی جو تھے نا ہمارے نبی پلاسٹک کی ٹوپی نہیں لگایا کرتے تھے کپڑے کی ٹوپی حضور کی ہوا کرتی تھی اور امامہ مبارک بھی حضور کا کپڑے کی ہوا کرتا تھا اسی لئے پلاسٹک کی ٹوپی لگانا کوئی مسنون نہیں ہے سنت نہیں ہے اسی لئے پلاسٹک کی ٹوپی نہیں لگانا چاہیے اور مسجدوں کی ٹوپی بھی نہیں لگانا چاہیے یار اپنی لے کے جاؤ نا ٹوپی ہے نا آپ اللہ کے گھر پہ جا رہے ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو آپ مجھے بتاؤ یہ جو پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے کیا اس ٹوپی کو لگا کر آپ کسی فنکشن میں جا سکتے ہو کسی پروگرام میں جا سکتے ہو کسی اچھی جگہ جا سکتے ہو رشداری میں جا سکتے ہو سسرال میں جا سکتے ہو نہیں جاؤ گے تو پھر اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو ہم سب کو پالنے والا ہے جو رب العالمین ہے جو طاقت والا ہے قوت والا ہے اس کے سامنے ہم پلاسٹک کی ٹوپی لگا کے کھڑے ہو رہے ہیں کیا یہی عدب ہے کیا یہی صلیقہ ہے اسی لیے جب ہم مسجد میں جائیں ارے ٹوپی بھول گیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پلاسٹک کی ٹوپی لگا لو ٹوپی بھول گیا تو واپس جاؤ آپ اگر سسرال جا رہے ہو یا کسی دوست کیا جا رہے ہو کوئی چیز آپ بھول گیا تو واپس آتے ہو ریٹرن ہوتے ہو نہیں نہیں بھائی وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھول کیسے بھول جاؤں گا اس کے بغرد میں جائے نہیں سکتا آپ ہنگامہ کر دیتے ہو لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہو پروگرام میں چھوٹی سے چھوٹی اگر پرابلم ہو جائے تو اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو پلاسٹک کی ٹوپی میں جس ٹوپی کے ساتھ آپ کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے کسی پروگرام میں نہیں جا سکتے اسی لئے پلاسٹک کی ٹوپی نہیں لگانا چاہیے صاف ستری ٹوپی اور ایسی ڈریس پہن کے ہمیں مسجد میں جانا چاہیے جس ڈریس کو پہن کر ہم ہر جگہ جانا چاہتے ہیں ایسی ڈریس پہن کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے جس ڈریس کے ساتھ ہم فنکشن میں نہیں جا سکتے رشدار کیا نہیں جا سکتے دوست کیا نہیں جا سکتے یہ عدب اور سلیقے کے خلاف ہے سوال نمبر دو ہاں وہ الگ بات ہے مسجد والے بچارے ٹوپیوں کا انتظام کر دیتے ہیں لیکن جانے والوں کو سوچنا چاہیے نا اور بہتر تو یہی ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپی کے بجائے مسجد والوں کو بھی کپڑے کی ٹوپی جو آرام سے چالیس پچاس روپے کی ٹوپی آ جاتی ہے ٹوپی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا